اور پاکستان کہتا رہا ہے کہ بالا کوٹ میں بھارتی وائیوسینہ کے ائر سٹرائک میں کوئی تباہی نہیں ہوئی پاکستان کے منتری تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ان کی دھرتی پر کوئی آتنکی ٹھکانہ ہی نہیں لیکن جیش کے نئے قبول نامے سے پاکستان کے جھوٹ کی پول کھل گئی ہے آتنکی مسود اثر کے چھوٹے بھائی مولانا عمار نے یہ بات قبول کی ہے کہ بالا کوٹ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے پاکستان کے بالا کوٹ میں آتنکی ٹریننگ گیم پر انڈیان ایڈ فورس کے حملے سے ہوئی تباہی نے جیش محمد کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے خود جیش کا سرگنا مسود اثر کا چھوٹا بھائی مولانا عمار اس حملے سے ہوئے نقصان کو قبول رہا ہے ایک آڈیو ریکوڈنگ میں مولانا عمار بھارتی وائیسینہ کے حملے سے ہوئی تباہی کا رونا رو رہا ہے مسود اثر کا بھائی عمار جیش کی زیہادی گدی ویدیو کا حصہ ہے بالا کوٹ میں چل رہی جیہادی فیکٹری کی دیکھ ریک میں بھی عمار کا اہم رول تھا عمار جیش کے تمام آتنکی ٹریننگ کیمپ میں کشمیر کے نام پر یو آؤں میں بھارت کے پرتی نفرت بھرنے کا کام بھی کرتا ہے بالا کوٹ میں آتنکی ٹریننگ کیمپ پر بھارتی وائیسینہ کے حملے کے دو دن بعد یعنی 28 فروری کو پیشاور میں ایک جلسے میں عمار نے اپنا دکھرا رویا تھا عمار نے بھارتی وائیسینہ کے حملے کو دشمن کی طرف سے اعلان جنگ قرار دیا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی وائیسینہ نے جیش کے ہیڈکوارٹر پر حملہ نہیں کیا بلکہ یہ حملہ اس جگہ کیا گیا جہاں جیش کے ادھیکاریوں کی پیٹک ہوا کرتی تھی پاکستان کے ویدیش منتری شاہ محمود قریشی نے بھی سویکار کیا تھا کہ جیش محمد کا سرگنا مسود ازر پاکستان میں پنہ لیے ہوئے ہیں موسیقی